نمسکر دوستو آپ کا ہمارے چینل جانکاری کچھ ہٹکے پر ایک بار پھر سے سواگت ہے آج جو ہے سب سے بڑی اور بگ اپ ڈیٹ اسکلیو جیو پورے یوٹیوب پر سب سے پہلی بار ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک سٹ ای آکسن میں کون سا چینل آئے گا یہاں دوستو کل ایک سٹ ای آکسن میں جو ہے اسکلیو جیو 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 جانکاری ہم آپ کے لے کر آئے ہیں اور پانچ چینل کے نام نکل کر آ رہے ہیں جو اس ای آکسن میں بھاگ لیں گے اور آپ کو جیسا کی پتہ ہے کہ یہ ای آکسن ایک سلوٹ کے لئے ہو رہی اور اس میں ایک ہی چینل جو ہے بینر ہو سکتا ہے تو ایک ان پانچوں چینل میں سے ایک چینل کا ایسا نام ہے جس کے سمبھاؤنہ لگ بگ 99% آ رہی ہیں کہ یہ چینل اس بار جرور دی ڈی فیس پر بھاگ لے کر آپ کو سترہ اگر سے دیکھنے کو ملے گا تو ای آکسن کے ریجلٹ سے پہلے آپ لوگ اور جاننا چاہتے ہیں تو کون سا چینل آپ کو دی ڈی فیڈیس کی ایم پی جی ٹو میں دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جب ہماری بات ست ثابت ہو جائے تب جرور ہمارے چینل کو اپنے ویڈیو کو دوستوں کے جاتے جرور سیر کر کے اور کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا تو فلحال کی بات کرتے ہیں تو ک پل پانچ چینل کے نام آئے ہم سب سے پہلے آپ کو سب سے کم چانس والے چینل کے نام بتائیں گے اس کے لاشٹ میں آپ کو سب سے زیادہ جس کے سنبھاؤنا ہے بن رہی اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ آخر کون سا چینل آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور کون سا بھاگ لے گا سب سے پہلے چینل کی بات کرتے ہیں اسٹار سپورٹ فرسٹ اس کے اگر سنبھاؤنا کی بات کریں تو یہ 42% اس کے سنبھاؤنا بن رہی ہے یہ چینل اس بار دی ڈی پرس کی ای اکسن میں بھاگ لے سکت ہے 42% کے ساتھ اس کے بعد لمحے ٹی بی جو کی ایک نیا چینل ہے اسارہ آئیٹین میڈیا نٹور کا اس کے سنبھاؤنا ہے جو ہے 58% بن رہی ہے تو 58 کے ساتھ جو ہے لمحے ٹی بی ہے تیسرے نمبر پر آپ کا چینل ہے اترنگی اترنگی چینل کے اگر سنبھاؤنا کے بات کریں تو اس کے 70% سنبھاؤنا بن رہی ہے کہ یہ آپ کو اس بار کی ای اکسن میں دیکھنے کو ملے گا چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں بی فلکس پلس اس کے سنبھاؤنا لگ بگ 90% بن رہی ہے کہ یہ اس ا کی ای اکسن میں بھاگ لے گا فلال سلوٹ جیتے وہ الگ کی بات ہے تو یہ چینل ہے آپ سب سے لاشٹ میں آپ کا چینل بچتا ہے 100% کی چانسز کے ساتھ 99% سنبھاؤنا کے ساتھ بھارت 24 جہاں دوستو اس چینل کے سب سے زیادہ چانس بن رہی ہے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل سوری نیشنل ٹی وی چینل یعنی کی نیشنل نیوز کا چینل رہنے والا ہندی نیوز کا اور یہ چینل آپ کا 15 اگست کے دن سے لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کی سب سے زیادہ سنبھاؤنا یہ ڈی ڈی فریش کی اس ای اکسن میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے فلال جو ہے اگر یہ چینل آ جائے تو جرور آپ لوگ بتائیے گا لیکن ہمارے سنبھاؤنا کے مطابق یہ چینل ہنڈر فرنٹ اس بار ای اکسن میں بھاگ جرور لے گا باقی آپ کی رائے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا جانکاری اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو شبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد